موسیقی 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 پورا تیز جیت کر کے لے کر کے آتا ہے اس میں سے 50% ہمارے ہریانہ کے یوہاں گھلاڑی لے کر کے آتے ہیں میں سبی کو اس کی بھی بہت بہت بدھائی دیتا ہوں سرکار نیرنطر یوہاں کو آگے بڑھانے کا کام وہ جاری ہے جب میں ہریانہ کے اندر ہماری سرکار نے جس پرکار سے کھیل نرسیوں کو بڑھاوا دیا ہے سکولوں کے اندر کھیل نرسرییں تاکہ جیرو گراؤنڈ سے کھیلاریوں کو ان کو تیار کر کے آگے بڑھانے کا وہ نیرنطر کرم جاری ہے اور کھیلاریوں کو سمیں سمیں کے اوپر سرکار ان کو سہیوگ بھی کرتی ہے جو کھیلاری ہمارے اولمپک پیرا اولمپک اسے گیموں میں حصہ لیتے ہیں جو حصے داری بھی ہمارے کھیلاری ہیں ان کو بھی سرکار سہیوگ کرنے کا کام کرتی ہے کھیلاریوں کی شاندار پردوشن کو سرکار کی مضبوط نیتیوں کا ساتھ بھی بخوبی ملہا ہے جو کھیلاریوں کو اپنے گھر سے نکل کر دیش کا نام روشن کرنے کا جذبہ دیتی ہے کھیلاریوں کو ہر قدم پر حرینا سرکار نے اپنی بہترین کھیل نیتی کے ساتھ پروش سہیت کیا ہے ہر بار کھیلاریوں کی محنت کو سرکار کی طرف سے سممان دیا گیا ہے ویجیٹا کھیلاریوں کو سب سے زیادہ انام راشی دی جاتی ہے پدک لاؤ پدپاؤ کی پولیسی کے انسار نوکریوں میں آرکشن کے ذریعے کھیلاریوں کا سرکشت بھوشی بھی نظر آتا ہے سپورٹس انفرسٹرکچر پر بھی سرکار کا خاص فوکس نظر آ رہا ہے کھیلاریوں کو ہر اسطر پر آرکشت بھی ہریان سرکار کی طرف سے دی جاتی ہے اور کھیلاریوں کے پرسکشن کے لیے بھی وشیویس پرابدھان کیا گئے ہیں ساتھی کھیل پرسکشن شیورو کی ستھاپنا بھی کی گئی ہے کھیل پرسکشن کے لیے سٹاف کی نیوکتی بھی کی گئی ہے اچھے ٹرینرز اور سائنٹیفک کوچنگ کا استعمال کیا جا رہا ہے ساتھی کھیلاریوں کی بہتر شروعات کے لیے کھیل نرسریوں کے ستھاپنا کی گئی ہے سکول اسطر سے کھیلاریوں کو پروسہن دینے کی یوجنہ پوری طرح سے بنا کر تیار کی گئے اور ساتھی ہریانہ میں ایڈونچر سپورٹس کو بھی بڑاوہ ملہا ہے اور میں ست ستہ ہر کالاکرس کو بہتر possível کر دینے کی ساملی سٹیڈیم بہت ٹائم سے میں آ رہا ہوں ایکچولی کرن سٹیڈیم کے اندر میں گیم کرتا ہوں جیسے رننگ وغیرہ میں کرتا ہوں چار سو میٹر کی رننگ کئی سالوں سے میں کر رہا ہوں اور انیا کئی گیمیں بھی میں یہاں پہ کرتا ہوں جیسے کرکیٹ ہو گیا، خوٹبول ہو گیا کبھی کبار مہینے میں کر دیا میں باسکٹ بول بھی کرتا ہوں اور بھی کئی سٹیڈیم جیسے پیچھے ایک اتا سال ہو چکا ہے سٹیڈیم بنا تھا اور یہاں پہ ہانسی روڈ پہ ایک اور سٹیڈیم بنا ہے جو ملکھا سنگ کے نام سے اشید تو یہاں پہ کرنا میں بہت گیمیں ہیں کیا کہنے سے کہیں گے کیسے سوردھائیں آپ کو یہاں پہ سٹیڈیم مل گئی بیسے سرکار نے بہت اچھی سہولتے دے رکھی ہیں سٹیڈیم کے اندر سٹیڈیم کے اندر آپ کو بہت اچھے طرح سے انہوں نے میدان منایا ہوئے ہیں اگر آپ کوئی بھی گیم کرنا چاہتے ہیں آپ کو بہت اچھی طرح سے پروفیشنل طریقے سے اس گیم کو پرشیو کر سکتے ہیں ہاں جی سر لائٹ سے لے کے ساری فیسلیٹیز جو بھی اوپرچونٹی فیسلیٹی جو بھی کسی بھی کھڑاری کو کھلاڑی کو چاہیے ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ جنور ملتی ہے کھلنے کے بعد آپ کو ایک اتصاہ بھی دیا جاتا ہے کہ آگے بھی آپ کو بیجھا جاتا ہے ہاں جی آگے بھی پرشیو کیا جاتا ہے کیونکہ سرکار تو کہتی ہے کہ اپنی گیم کو اچھا کرو آگے آؤ اوپرچونٹیز میں کئی طرح کے آگے ہمارے پر اوپرچونٹیز ہیں جہاں پر اوپرچونٹی کو گراب کر سکتے ہیں سال سے کھیل درہوں یہاں پر کیسا ہے سٹیڈیم کیسا بہت اچھی فیسلیٹیز ہو گئی ہیں پہلے یہاں پر اتنی فیسلیٹیز نیتی جیسے کہ پہلے پانی بھی نہیں ملتا تھا ہمارا کو یہاں پہ اب دو تین جگہ واترکولر لگ گئے ہیں اور نئے کوٹ بننے کی بھی یہ گھوشن ہے یہاں پہ ابھی دو ہی ہیں ابھی بن جائیں گے ایسا بولا گیا سٹیڈیم کیسا ہے آپ یہ پہلے اس ٹریک بھی ہمارا مٹی والا تھا ابھی سنثیٹک ٹریک بن گیا ہے کافی کچھ سودھار ہویا ہے اور کیا کچھ فیسلیٹیز ہے اگر آپ کو کئی جانا ہوتا ہے کیا کچھ رہتی ہے سودھار ہے اگر ہم ڈیشٹک جیتے ہیں تو سٹیٹ کے لیے بھیجتے ہیں سرکاروں سٹیٹ جیتے ہیں نیشنل بھی بھیجتے ہیں کوچ ہوگی رہے ہیں ہم جی کوچ ہیں دو کوچ ہیں ہمارے جو ٹائم لی آتے ہیں سوبہ شام میرکو ہوگی چار پانچ سالے گئی اگر آپ کو باپ کریں آپ کیا گراؤنڈ کی کیا کچھ سودھار ہے اب تو پہلے سے بہت ٹھیک ہوگی ہے جب سے مطلب ہم نے اپیل کری تھی ان سے ڈریک بھی ایسی ہی تھا مطلب پہلے مٹی وغیرہ کا تو پھر اب ڈریک بھی بن گیا اور سویمنگ پول وغیرہ بھی اچھے ہوگئے ہیں اور یہاں پہ بیڈمنٹین میں بھی بڑی وہ ہوئی ہے نئے کوٹس لگائے تھے نونے بھی کچھ سال پہلے ابھی بھی کہہ رہے ہیں اور کوٹس بنانے کی اگر کھلاڑیوں کے ہاں پر بات کریں جو کھلنے کے لیے کیونکوپنٹس وغیرہ صحیح ہوتے ہیں ہاں جی اگر ایسے اگر ان کو لگتا ہے کہ بھئی ہے اچھا کوئی پروٹینشل والا ہے تو ان کو وہ پکا کرتے ہیں سپورٹ آگے اگر آپ کو بہن کھلنا ہو نیشنل پر یا انٹرنیشنل پر تو اس کے لیے کیا کچھ چاہیں آپ پر کھل دائیں ہاں ہے پروپر ہیں کوچیز بھی پروپر ہیں انٹرنیشنل کے بھی ہیں پیرا کے ہمارے سر ہیں تو اچھے ہیں فیسلیٹی ساری جب سے سرکار نے ایک یوزنا لاغو لیا ہے نرسری کی اس نرسری میں کیا ہے جیسے آٹھ سے چودہ سال کا بچہ ہے تو اس کے ایک آنٹ میں ہر مینی پندرہ سو روپے گار ہے اور اگر پندرہ سے انہیس سال کا بچہ ہے تو اس کے آنٹ میں دو آجار گار ہے یعنی سرکار کی طرف سے بچوں کو کوچنگی اتھ رہی ہے اور ان کو پیسے بھی دے رہی ہے سرکار ان کی ڈیٹ کی پیسے بھی دے رہی ہے تو کھلاڑیوں کا جوش کیسا ہے بچوں کو یہاں پہ آتے ہیں دور راہ سے کھیلنے کھلاڑیوں کا اچھا ہے جو اس یہاں پر کافی بچے دور دور سے آ رہے ہیں بچے کھیلنے کو یہ سبھے جیسے بھی ہماری ٹریننگ دکھتے ہیں سبھے دو گھنٹے شام کو تین گھنٹے جیسے ہی آپ دیکھ کرو ہر ایک گیم میں اچھی ویڑ ہے ہریانہ گورنمنٹ کے سر جو بھی بندے ہیں اور سارا پورا سپورٹ کرتے ہیں خاص کر ہریانہ کے پلیئرز کو اسی لئے ہی سر ورنہ اتنا سارے میڈلز نہیں آتے ہیں یعنی کہ میڈلز سب سے زیادہ ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی اور وہ ہریانہ گورنمنٹی ہے کھلاڑی کے لئے بہت ہی اچھا ہے کیونکہ جب وہ کھیلتا ہے جیتنی محنت کرتا ہے اور اس کو میڈل جیتنے کے بعد وہ مان سامان ملتا ہے تو دیفنیلی اس کو اس کے پیرنٹس کو سب کو بہت اچھا لگتا ہے اور چیز بولی تھی ہریانہ کی کھیل لیتی ہی کچھ ایسی ہے یہاں جو بھی کھلاڑی میدان میں اترتا ہے وہ پدک پانے کے لئے اپنا پورا دم لگا دیتا ہے کیونکہ سرکار پدک لانے والوں کا نہ صرف پورا سممان کرتی ہے بلکہ جیتنے والے کھلاڑیوں پر اینام کی بارش بھی کرتی ہے انتراشتری کھیلوں میں سب سے بڑی پرتیوکتہ اولمپک کھیل ہوتے ہیں فیرشائی کھیل ہو یا کوملویل کھیل اس کے ساتھ ہی ان سوی کھیلوں کی وشوستر یا پرتیوکتائیں بھی ہوتی ہیں ان سوی پرتیوکتاؤں میں پدک جیتنے والوں کے لیے سرکار نے ایک نشیت اینامی راشی تیا کی ہوئی ہے وہیں راشتری پرتیوکتہ میں شامل ہونے والے کھلاڑیوں کو بڑاوہ دینے کے لیے بھی سرکار نے اینامی راشی رکھی ہے اس کے تحت گولڈ میڈل ویجیتاؤں کو سرکار کی طرف سے چھے کروڑ کا اینام ملتا ہے وہیں سلبر میڈل ویجیتاؤں کو چار کروڑ روپے اینام کے طور پر دیا جاتے ہیں اس کلبہ برانج میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کو دھائی کروڑ کا اینام دیا جاتا ہے اولمپک میں شامل ہونے والے ہر کھلاڑی کو پندرہ پندرہ لاکھ روپے دیا جاتے ہیں اور ساتھی ان کھلاڑیوں کو تیاریوں کے لیے پانچ لاکھ روپے آلک سے دیا جاتے ہیں پدک جیتنے والے کھلاڑی کو نوکری میں آرکشن کا بھی پرابدھان کیا گیا ہے ساتھی پیرا اولمپک کھلاڑیوں کو بھی اولمپک ویجیتاؤں کی طرز پر ہی انام دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ زرکار دوارہ جو نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر کھلاڑی کھیلتے ہیں ان کے میڈل آنے پر ان کو نوکری دیا جاتی ہے ان کے میڈل کے حساب سے اور کیسا وارڈ بھی دیا جاتا ہے جیسے اب اولمپک ہونے ہیں اولمپک کی تیاری کے لیے پہلے سے ہی کھلاڑیوں کو پیسے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اچھے طرح تیاریہ کر سکے اور جب ان کو میڈل آئے گا تو اُس کے حساب سے جیسے اولمپک میڈل کی حریانہ سرکار کی پولسی ہے چھے کروڑ روپی ہے گولڈ میڈل کی لیے دیا جاتے ہیں چار کروڑ روپے سلوڑ میڈل کی لیے دیا جاتے ہیں اور ڈھائک روڑ روپی ہے بڑنڈ میڈل کی لیے دیا جاتے ہیں ایسے ہی اس ان گیمز ہوتے ہیں کومن ویالد گیمز ہوتے ہیں نیشنل چیمپیشن پر ہوتی ہے نیشنل گیمز ہوتے ہیں جتنے گیمز ہیں سب کے لیے کیسا آوارڈ اور اس میڈل کے حساب سے نوپری سرکار اس کھلاڑیوں کو دے رہی ہے تاکہ یہ کھیل اور کھلاڑیوں کو پروسائت کیے جا سکے اور وہ آگے بڑھتے ہیں اپنے دیش کا نام روصل کر سکے ہرینا سرکار نے کھیل جگت میں دیش کی سرشت پروسکار پانے والے کھلاڑیوں کی سممان میں بھی بڑھو تریقی ہے اس کے تحت ارجن، دروانچار اور دھیانچند آوارڈی کے ماندے کی بڑھو تریقی گئی ہے آوارڈی کے ماندے کو پانچ ہزار سے بڑھا کر بیس ہزار کیا گیا ہے اس کے لیے بھیم آوارڈ ویجیتاؤں کو پانچ ہزار روپے ماسک ماندے دینے کی شروعات کی گئی ہے تینجنگ نورگے راشترے سہاسک پروسکار ویجیتاؤں کو بیس ہزار روپے دیا جاتے ہیں دنیا میں دیش کو گورف دلانے والے یہ میڈل سالوں کی محنت کا نتیزہ ہے یوں تو ہریانہ کو کھلاڑیوں کی کھان کہا جاتا ہے لیکن اس کھان میں کھلاڑیوں کو تراشنے کا کام سرکار اپنی کھیل نیتی کے ساتھ کرتی ہے جس میں اس سرکار کا فوکس کھلاڑیوں کو بنیادی سوویدھائیں دینا ہے ان بنیادی سوویدھاؤں کے لیے ہریانہ سرکار چھوٹی سے چھوٹی ایکائی پر سنسادلوں کو اپلپد کرانے کا کام کر رہی ہیں کھلاڑیوں کے لیے بہتر سے بہتر انفراشٹرکچر تیار کیا جا رہی ہیں تاکہ کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ سوویدھائیں ان کی نزدیکی سینٹر پر مل پائیں فلان ہریانہ میں کھیلوں کو وشوشتر پر لے جانے کے لیے یہ خوزی بھی ہے کہ ہمارے ہریانہ کے جو کھلاڑی اتنا آگے وہ بڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے سرکار کی ایک بڑی جو سپورٹنگ مارل ان کو دیتے ہیں وہ ایک بڑا ان کو آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں اور جو کھلاڑی ہمارے اولمپک میں اگر گولڈ میڈل لے کر کے آتے ہیں تو سرکار جو آگا چھے کروڑ روپے کا نگت پرسکار بھی دے کر کے ان کو سمانیت کرنے کا کام یہ ہریانہ سرکار کرتی ہے چاہے وہ کانسیا پدک اگر لے کر کے آتے ہیں تو ساڑھے چار کروڑ روپے آ ان کو سمان روپ دینے کا کام بھی سرکار چاہے غزت پدک لے کر کے آتے ہیں ان کھلاڑیوں کو ہنسلہ بڑھانے کا کام تاں کی اور جو کھلاڑی ہمارے ہیں وہ میند سے آگے وڑھ سکے اور اپنے گاؤں کا اپنے پردیس کا اپنے دیس کا نام وہ ویسو سرکے اوپر وہ ونچا کریں اور خوشی ہے کہ ہریانہ میں جب ہمارے کھلاڑی اتنے جبردست راستی انترستی سرکے اوپر گولڈ میڈل لے کر کے آ رہے ہیں تو یہاں ہریانہ کے اندر رائی میں سپورٹس یونیورسٹی بھی تاکہ ہمارے یواؤں کو اور زیادہ وہاں پر اچھا ان کی ٹریننگ ان کی کوچنگ وہاں پر ہو سکے سپورٹس یونیورسٹی ہمارے سونی پترائی کے اندر بھی بنانے کا کام اس سرکار نے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ کھلاڑی جب کہیں نہ جا کر کے گیمز کے اندر اولمپکس میں یا پیر اولمپکس کے اندر جب وہ حصے داری لیتے ہیں جب وہ بھارت کا نام اونچہ کرتے ہیں تو ان کو سرکاری نوکریوں کے اندر بھی اچھت پرتنی دینے کا کام یہ ہریانہ کی سرکار کرتی ہے تاکہ کھلاڑیوں کو ان کو سممان سے وہ آگے بڑھ سکیں اور ہمارے پردیش کا اور دیش کا دنیا کے اندر اس ترنگے کا سممان کر سکیں تین راجسطریہ سٹیڈیم اکیس جلہ سٹریہ سٹیڈیم دو سو پینتالیس گرامیڈ سٹیڈیم موجود ہیں اس کے علاوہ آدھونک اپکڑنوں کے اپلوپدتار نئے کھیلوں کے لیے بھی الگ سے ویوستہ کی گئی ہے کھیل انفراشٹرکچر پر پانچ سو چھپٹیس کروڑ پے کا خرچ کیا گیا ہے ہریانہ سرکار کے پریاس یہی نہیں رکے ہیں سرکار کا آگلا قدم کھلاڑیوں اور وکسٹ سوڑھاؤں کو دینا ہے جس کے لیے سرکار ہریانہ میں سپورٹ سٹی وکسٹ کرنے کا پلان کر رہی ہے جس کا وزتار گروگرام اور فرید آباد میں کیا جائے گا جس کے منظوری سی ایم نیاب سینی نے جی ایم ڈی اے اور ایف ایم ڈی اے کی بیٹھک میں دی ہے گروگرام میں گیمز کا حب بنانے کے انترگت تاؤ دیویلالی سٹیڈیم میں سردھاؤں کا وزتار کیا جائے گا 634 کروڑ کی لاغت سے نئی کھیل سردھائیں یہاں پر بڑھائی جائیں گے اس سے انتراشتے اسطر کے کرکٹ اور فوٹبول میچ بھی ہو سکیں گے 3500 درشک شمتہ والا ایک کرکٹ سٹیڈیم تیار کیا جائے گا All weather swimming pool کی کمی بھی پوری ہونے جا رہی ہے ساتھی کھلاڑیوں کے لیے جم اور شوٹنگ رینج بھی یہاں پر استحابت کی جا رہی ہے آدھونک بیڈمنٹن اور بولیبورٹ کوٹ بھی اسے سپورٹس ہب کے انترکت دیخنے کو ملے گا ملز فریدہ بھائی سپورٹ سٹیڈی کی اگر بات کریں تو ہریانہ کا سب سے بڑا سپورٹس سٹیڈیم یہاں پر تیار ہوگا راجہ نہر سے سپورٹس کمپلیکس کا بھی وزتار ہونے جا رہا ہے 292 کروڑ کی لاغت سے یہ پریوجنا پوری ہوگی سٹیڈیم کے پاس کھالی زمین پر نئے کوٹ بنیں گے کھلاڑیوں کو راشتری اور ویشوی کھیلوں کے لیے پروستہن دینے کے ساتھ ساتھ ہریانہ سرکار سکولی اور پرائیمری لیول پر بھی بچوں کو کھیلوں میں آگے پڑھانے کے لیے پریریت کر رہی ہے اور اپنے اس لکشے کو پورا کرنے کے لیے سرکار نے پردیش بھر میں سپورٹس نرسریان تیار کی ہیں یعنی سکشن اور سنسطھانوں میں کھیل نرسریوں کے ستھاب نہ کی جا رہی ہے اس سمیں پردیش میں گیارہ سو کے قریب کھیل نرسریان چل رہی ہیں چار سو نئی کھیل نرسریان کھلنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اور کھیل کے لیے سنسطھانوں کے بنیادے دھچے کا استعمال کیا جا رہا ہے زمینی اس طر پر کھلاڑیوں کو تیار کرنا اس کا مکھے لکش ہے یعنی گراس روٹ لیول پر کھیل پرتبا کو نکھارنے کا کام ہریانہ سرکار کر رہی ہے اور کوچ کے ذریعے کھلاڑیوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے ہریانہ سرکار دوارہ کھیلوں اور کھلاڑیوں کو پروسان کرنے کے لیے بہت سی یوجنائے جس سمیں چلائی جاری ہیں جس میں جو چھوٹے بچوں کے لیے جو نرسری ہے جس میں جتنے بھی گورنمیٹ کوشیز ہیں اور ان کو بھی نرسری دیوئی ہے اور گیارہ سو کے قریب پرائیویٹ نرسریہ بھی سکولوں میں یا اکیڈیوں میں دی ہے جہاں پر بچوں کو جو آٹھ سے چودہ سال کے بچے ان کو پندرہ سو روپے اور جو پندرہ سے انہی سال کے بچے ان کو دو جار پے ڈائیٹ کے لیے ان کے خطوں میں ڈریکٹ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں سرکار کے دوارہ بہت اچھی اچھی جوجنہ ہے کھلاڑیوں کی لیے بنایے گئی ہے اس سے کھلاڑی لہب بھی اٹھا رہے ہیں سب سے پہلے بھی بھاگ کے سب ہی جو ہمارے کوشید سائبہ ہیں ان کو نرسری ایلورٹ کر رکھیے اس کے اندر سب ہی بچوں کو جو سیلیکٹ ہوتے ہیں پچیس بچوں کی نرسری ہوتی ہیں تو ان کو سرکار آٹھ سے چودہ سال والے جو بچے ہیں ان کو پندرہ سو پر مہینہ خرچ دیتی ہے اور جو پندرہ سال سے انیس سال کے بچے ہیں ان کو دو جار پر پرتی ماہ خرچہ دیتی ہیں ان کے اور اکیڈمیز بھی رن کر رہی ہے سرکار اس میں اکیڈمی میں کیا سیلیکٹڈ بچے ہوتے ہیں پچیس بچوں کی اکیڈمی ہوتی ہیں تو اس کے اندر چار سو روپے ان کو مہینہ کرواتی ہے ڈائیٹ کے لیے ان کا رہنے کا بھی پربند وہیں کرتی ہے اور کھانا بھی دیتی ہے ان کو وہیں جو ڈائیٹ ہے چار سو روپے ڈائیٹ بہت اچھی ڈائیٹ ہے کھلاڑی کے لیے اور ایسے ہی جو بچہ سیلیکٹ ہو کے اولمپک کے لیے جاتا ہے کوالیفائی کرتا ہے تو اولمپک جانے سے پہلے ہی سرکار پندرہ لاکھ روپے اس کو اس کے خرچے کے لیے دیتی ہے تاکہ وہ اپنی تیاری کر سکے کوئی کٹ لینی ہے یا ڈائیٹ کا خرچہ لینا ہے اور کچھ ہے تو وہ سرکار پہلے ہی دے دیتی ہے اور اتنے بڑے لیول پہ جانے پہ اولمپک میں یا کومن ویلت میں یا ایشیڈ میں میڈل لانے پہ سرکار اس کو بڑی اچھی نوکری بھی پروائیڈ کرتی ہے اپنے سرکار ان کو اوفر کرتی ہے اور پھر میڈل لانے پہ کیس آوارڈ بھی دیا جاتا ہے کھلالیوں کے تو بہت اچھی نیتیاں چلا رکھے سرکار نے یہ قابلہ تعریف ہے ہریانہ سرکار کھلالیوں کو سوکشید اور سنہرے بھوشی کے لیے بھی پرتیبد ہے یعنی جو کھلالی اپنا عدیق تر سمیں کھیلوں کو دے کر دیش اور پردیش کے لیے پدک جیتنے کا کام کر رہے ہیں اور ان کو اپنے بھوشی کی چنتہ کرنے کے ضرورت نہ رہے اس کے لیے سرکار کھلالیوں کو نوکریوں میں بھی پراتھ مکتہ دیتی ہے تاکہ کھلالی بے فکر ہو کر اپنا پورا فوکس کھیل پر کر سکے ایسے کھلالیوں کو سرکاری نوکریوں میں بھی آرکشن دیا جاتا ہے ABC شرنے کے پانچ سو پاد شرجت کیا جائیں گے گروپ سی میں تین پرتیوشت کا آلک سے کوٹا تیہ کیا گیا ہے گھرے کھیل سکول سکشہ ویبھاگ میں ان کو نوکری ملے گی جیل ون اور ون نجیو اوڑجا ویبھاگ میں بھی یہ کوٹا لاغو ہوگا اور ہریانہ کی جو سپورٹس پولیسی ہے وہ بہت اچھی ہے لائک جیسے کیش اوارڈز ہوگے اور OSP کوٹا ہے جو کھیل نیتی میں کسی طرح کی کھلن نہ پڑے اس کے لئے ہریانہ سرکار نے اس سال کے کھیل بجٹ کی بات کریں تو اسے تیتیس دشم لگ آٹھ تین فیزدی تک بڑھایا ہے ساتھی کھلاریوں کے لئے کئی مہتپون گوشنائیں بھی کی گئی ہیں اس میں چار سو نرسلیاں ستھاپت کرنے کی بات کہی گئیں اس کے لئے راشتری اور انتراشتری استر پر بھی کھلاریوں کو پرسکشن دیا جائے گا پانی پت میں مکہ بازی کا پردرشن کی اندر بنے گا اور ساتھی سونی پت میں کشتی کا اچھ پردرشن کی اندر بنائے جائے گا سپیڈ کلائنڈنگ سوویدھاؤں کا بھی نرمار ہوگا تیوں سے دوسرے راجیوں کو بھی پرنہ ملتی ہے یہ مجھے بتاؤ یہ ہریانہ کی میٹی میں ایسا کیا ہے جو ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی نکل رہے ہیں سر پہلی بات تو دودھ دہی کا کھانا انتی یہ میرا اور پورے دیش کا بیسواس ہے کہ آپ اپنے نام کو جرور سارتک کروگی اتنی چھوٹی آئیو میں تمہیں افسر ملا ہے آپ اس کو بیگیننگ مانوگی بہت کچھ کرنا باقی ہے کبھی بھی چلو یہاں ہو آئے یہ جیت کے آئے ایسا من میں کبھی بیجے تو گسرے ہی مد دے جا بہت کچھ کرنا باقی ہے کیونکہ تمہیں تمہارے پاس ایک لنبا سمیہ تمہارے پاس ہے اور بہت چھوٹی آئیو میں تمہیں انوباؤں ملا ہے اور اس لیے اس سفلتہ کو پچانا اور آگے پہنچنا یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے بہت کام آئے گی اور مجھے پکا بھی سواس ہے تمہیں اسے کرکو رہوگی میری طرف سے تمہیں بہت چھوٹ کام نا ہے پھٹنیس اور کھیل یہ وشہ تو ہریانہ کی رگوں میں ہے اس کے ہریانہ کی مٹی میں ہے یہاں کے سمسکاروں میں ہے اور تب ہی تو یہاں کے ہوا کھیل کے میدان میں ترنگے کی شان بڑھا رہے ہیں اسی اکتی سے ہمیں دیش کے دوسرے راجیوں میں بھی کم سمیہ میں بڑی پرنام حاصل کر رہے ہیں جس طرح سے ہریانہ کی کھلاڑی دیش میں نمبر ون ہے اسی طرح سے ہریانہ کی کھیل نیتی بھی دیش میں نمبر ون ہے سپورٹس پولیسی کے ماملے میں ایسا کوئی راجی نہیں ہے جو کھیل کے شطر میں ہریانہ کا مقابلہ کر سکے دیش کی دو فیزدی آوادی وارے راجی کی پدگوں میں حصے داری تیس سے پیتیس فیزدی تک رہتی ہے جسے بنائے دکھنے کے لیے ہریانہ سرکار نرنتر بہترین پریاس کر رہی ہے تاکہ کھی کھیلوں میں ہریانہ کی دھاکڑ پہچان اسی طرح سے بنی رہے چلے اس خاص کارکرم میں فلال بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہریانہ نیوز موسیقی